بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈیو میں مفتی تارک مسعود صاحب کا جو پیغام اس وقت ویرل ہو رہا ہے گزشتہ رہا انہوں نے ریکارڈ کرایا اس کی اوپر بات ہوگی جس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نارے لگانے والوں کو ایکسٹریمزم کا اور اس کے ساتھ ان کو پاگلوں کے ساتھ یعنی تشبیح دی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ان کا ایک لیڈر ہے وہ یہ سارے کام کرا رہا ہے یعنی جو اس طرح جذباتی تقریر ہیں میں وہ ساری کے ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے درے شیئر کریں گے تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا آخر تک سننا ہے لازمی اور لوگوں اپنے لوگوں دوسرے لوگوں تک اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے حقائق کیا ہیں تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک جانے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی مسعود صاحب جو تھے وہ پہلے رونا یہ رو رہتے ہیں اس کے بعد وہ بیچ میں ایک ڈنڈی مارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہمارا وزیر آزم ہی منتخب نہیں ہوا یعنی بات وہ کر رہے تھے جہاں پر مذہبی معاملات کی پھر وہ چلے گئے کہ ابھی تک ہمارا ایک تو وزیر آزم منتخب نہیں ہوا تو ہمارا جو ایمیج ہے ویسی خراب جا رہا ہے تو بھائی وزیر آزم منتخب ہو یا نہ ہو اس پاکستان کی بائیس کروڑ کی عوام کو کیا جن کے پاس اقتدار ہے وہ ہمیں معلوم ہے اس بائیس کروڑ عوام کو معلوم ہے بائیس کروڑ عوام کو آپ شباز شریف کو وزیر آزم بنوا دیں یا زرداری کو بنا دیں یا بلاہول کو بنا دیں ان کو کوئی فارق نہیں پڑنا ہاں جو اوپر بیٹھ کر ڈیلیں کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں ان کو فارق پڑنا ہے ان کو سب کچھ ہونا ہے اس عوام کو کچھ نہیں ہونا دوسرا وہ وزیر آزم کے کیا وزیر آزم ٹیل پی کے لوگ نہیں بننے دے رہے جن کو جن منافقین کو ووٹ چوری کر کے جتوایا گیا یا ہروایا گیا میں ان جماعتوں کی بات کریں جو اقتدار میں ہیں اور اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے اس وقت کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا وزیر آزم بنے وہ کہتا ہے ہمارا وزیر آزم بنے آپ ان کو یعنی وزیر آزم نام بننے کا بھی آپ اس کو ٹیل پی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو مسعود صاحب آپ نے انتہائی غلط بات کی جو لہور کے اندر واقعہ رونما ہوا تو اس پر جو وہاں پر جہل موروی گئے ہوئے تھے ان کے اس علیے میں جہل کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہے تھے ان کی ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو لکھائی ہے وہ عربی کے ساتھ تشبیح دیتی ہے لہٰذا اس کے اوپر ایف ای ایر کٹنی جائے یا تم لوگوں کا اتنی آپ کو اگر عربی نہیں آتی سیدھی بات ہے یہ موبائل ہے آپ اس کے ڈریس کے اوپر دیکھتے اور گوگل میں چلے جاتے وہاں پر آپ لکھ دیتے کہ عربی ٹرانسلیٹ تو اندو اور پھر وہ الفاظ لکھ دیتے کہ اس کا کیا مہنی بنتا ہے فوراں ریزالٹ آ جاتا معاملہ وہاں پر ختم ہو جاتا یعنی یہ جہالت تھی وہاں پر آپ کے بچے اگر پڑے ہوئے ہوتے عربی جاننے والے ہوتے تو یہ معاملہ ہوتا ہے دوسری طرف سے مفتی مسعود صاحب نے جو کہا انہوں نے کہا کہ یہ لبیک کے نعرے لگانے والوں کے کام ہے خدا کا خوف کریں مفتی صاحب خدا کا خوف کریں لبیک کے نعرے لگانے والے زیبہ کر رہے ہیں لوگوں کی جان کو مارنے پر تل جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ تحریک لبیک پاکستان کو ڈریکٹلی یہاں پر آپ نے نشانہ بنایا کوئی دودھ بیتا بچہ جو ہوگا وہ آپ کی تقریر کو نہیں سمجھ پائے گا کہ جو آپ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جوڑ رہے تھے باقی جیسی میں نے آپ کی تقریر سنی جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو مذہبی جنونی لوگ ہیں لبیک کے نعرے لگانے والے پھر آپ آگے آپ نے پھر ان کے ڈریکٹلی لیڈر کے اوپر چارڈ دوڑے ان کے اوپر اٹیک کیا کہ نام تو نہیں لوں گا لیکن ایسا کام کروں گا کہ ان تک جو ہے وہ میری ویڈیوز پہنچ جائیں گی اور پھر وہ مجھے جواب دیں گے اور پھر میری واہ واہ ہو جائے گی شوشل ویڈے پر اس طرح سے تو آپ نے یہ انتائی غلط کیا پورا کا پورا جو وہاں پر جتہ ہی کٹھا تھا وہ نعرے لگا رہے تھے اس میں کوئی شکل نہیں میں نے اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنی میں نے کہا کہ یا چھوڑا جو ہوا وہ ہوا اس میں جہالت ہی ہے کہ جن کو عربی آ نہیں رہی تھی وہ نعرے لگا رہے تھے کہ سرطن سے جدہ سر یعنی پاکستان کے اندر جو بھی برا کم ہوگا اس کو یہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جوڑ دیں گے یعنی اگر تحریک لبیک پاکستان اس میں ملویس بھی نہیں اچھے کام کرے کوئی نہیں دکھائے گا پاکستان کے کسی کونے میں برا کام ہو تو اس کو فوراں ٹی ایل پی کے ساتھ منسلے کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک بغیر دوسرا مفتی تارک مصور صاحب آپ نے کہا کہ اس میں ان کا قصور نہیں بلکہ اس میں ان جذباتی علماء کا یعنی آپ نے سیدھا ساہد سنریس صاحب کا جو ہے نا وہ نام لیا اشارہ کیا اشارہ کتب میں ان کا نام لے دیتا ہوں آپ نے کہا کہ ساہد سنریس صاحب جو ہے وہ جذباتی تقریر نے کار کار کے اسلام کو بدنام کر رہے کوئی خدا کا خوف کریں کوئی ایک سپیچ تو دکھا دیں ساہد سنریس صاحب کے جس میں انہوں نے کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ یوز کیوں ہم ساہد سنریس صاحب کی کیا کرتے ہیں کہ ویڈیوز اکثر دیکھتے میں ہیں اور کبھی کبھی جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اگر قریب ہوں یا دورن جیسے کوئی بڑا اجتماع ہوں تو ہم کبرج کے لئے بھی جاتے ہیں ہم نے آج تک بھی علامہ ساہد سنریس صاحب کی ایک سپیچ بھی ایسی نہیں سنی جس میں انہوں نے کہا کہ یا فلان غیر مسلم کو یا فلان کو جا کر جنہوں آپ قتل کر دیں کبھی بھی انہوں نے یہ الفاظ سننے بھی نہیں ہیں ہم نے لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ جذباتی تقریریں کر کر کے کر کر کے لوگوں کو اکسار ہے تو آپ کیوں کسی نے کہا اُبھا رہے کیوں اُبھا رہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت یہ تمام جو کھیل ہے وہ کیوں کھیلا جا رہے اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بھی آئے گی وہ بھی آپ نے میس نہیں کرنی اس کو بھی آپ نے جو نا وہ لازمی سننا ہے دیکھنا ہے لیکن یہاں پر یہ مفتی طارق مسلم صاحب کو لانچ اس وجہ سے کہہ گیا ایک تو یہ جو مذہبی کیس سپریم کھوٹا پاکستان میں چل رہے کہ اسی میں ہی تحریک لبائک پاکستان کو ایسا رگڑو ایسا رگڑو ایسا رگڑو شوشل میڈیا پر رگڑو الیکٹرانیک میڈیا پر رگڑو پرینٹ میڈیا پر رگڑو ایسا ان کا کچھومر نکالو کہ اگر سپریم کھوٹا پاکستان نیکسٹ کوئی دیسیاں دیتا ہے تو یہ اس کے خلاف بول ہی نہ سکے یہ ان کا پورا کے پورا پلین اس وجہ سے محسوس صاحب جیسے جو مفتی محسوس صاحب جیسے جو عالم دین ہے ان کو لانچ کیا گیا لیکن ان کے اس نعرے سے کہ لبائک کا نعرہ لگانے والے وہ انتہا پسند ہیں اور سعید ریزی صاحب جنہاں وہ جذباتی تقریح ہیں کر کے اسلام کو بدنام کر رہے اور وزیراعظم کا منتخب نہ ہونا سیکلر طبقے کو جو ہے نا وہ موقع میں لگیا تو سیکلر طبقے کو راستہ تو آپ دکھا رہے ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لبائک کے جو نعرے لگانے والے ہیں وہ کیا ہیں کہ ایکسٹریمیزم ہیں یعنی انتہا پسند ہیں مذہبی جنونیت کے لوگ ہیں یہ سیکلر کو کون راستہ دکھا رہے ہیں سعید صاحب جیسے صاحب کے خلاف آپ ہی راستہ دکھا رہے ہیں آپ ہی یہ سب کچھ ان کی خلاف کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ سیکلر کو موقع میں مل گیا مجھے ایک بتا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کے کسی ایک کسی ایک ذمہ دار نے بھی کوئی بیان دیا ہو کہ اس لڑکی کے ساتھ اس وہ کریں یا وہ کریں ہمیں کہیں پر نظر نہیں ہے باقی جو وہاں پر حجوم ہی کٹھا ہوا آپ کو ملوم ہے کہ ایک بندہ نعرہ جب لگاتا ہے تو وہاں اس حجوم کے اندر کھڑے ہو کر ہزاروں لوگ جو نے وہ نعرہ لگانے شروع کر دیتے ہیں ان میں سے 99% جو وہاں پر حجوم کھڑا تھا میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس 99% میں سے کوئی بھی بندہ جو تھا وہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا ہوگا لیکن اس خاتون کو مارنے کے اوپر وہ تل گئے کیوں تل گئے کیونکہ جہالت تھی ان کے پاس یہ عربیق تعلیم نہیں تھی آپ اپنے بچوں کو تھوڑی عربیق تعلیم دلوائے نہ اگر وہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتے کہ یہ واقعی قرآن مجید نہیں ہے آپ دیکھیں کہ عربیق میں یہ جو لوگ جاتے ہیں تو ٹوائلٹ جو ہے یہ واش روم یہ بات روم لکھا ہوتا ہے کیا وہ اردو میں لکھا ہوتا ہے وہ بھی عربی میں لکھا ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر ادھر یعنی یہ لکھنا بھی جرمن جرمن نہیں ہے ان کی لینگویج ہے وہ اپنی لینگویج میں اس طرح سے لکھیں گے کیونکہ ان کی لینگویج اس طرح ہماری لینگویج ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں پمپو پر جائیں بڑی بڑی مساجد میں جائیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ واش روم بات روم یہ اس طرح کا سسٹم تو ادھر بھی یہ چیزیں لکھوئی ہوتے ہیں ان چیزوں کو مذہب کے ساتھ جوڑنا یہ درست نہیں ہے بلکہ اس چیز کو اب جہالت کے ساتھ جوڑیں تب جو ہے نا وہ لوگوں پر اثر بھی نہیں پڑے گا جو مذہبی لوگ ہیں ان کو اور یہاں پر آپ مذہبی لوگوں کو تارگٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ اس کو جہالت کے ساتھ جوڑیں یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے یہ جہالت ہوئی ہے اور اس جہالت کے ذمہ دار یہ آپ کا حکمران ہے آپ بڑے بڑے عالم دین خود ہیں کیوں اگر آپ لوگوں کو شعور دیتے آپ یہ اسلام کی تعلیم کو عام کرتے تو اس طرح کے جو لوگ نہ ہوتے ان کو کچھ عربی پڑھنی بھی آتی لکھنی بھی آتی جاننی بھی آتی بولنی بھی آتی آپ لوگوں کی وجہ سے یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے باقی آپ دوسروں کو جو ہے اس کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ساتھ سری صاحب کو چار دوڑ رہے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو زیب نہیں دیتی تو وزیراعظم بنے یا نہ بنے اس کا لینا دینا ہمیں نہیں ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اس وزیراعظم کو جن لوگوں نے لانا ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے کسی نے کسی پاکستانی غریب کو اپنے گھر سے روٹی نہیں بھیجنی شباشری بن جائے چاہے عمران خن بن جائے چاہے وہ زرداری بن جائے ٹھیک ہے ہر کسی نے خود کمانا ہے خود کھانا ہے لہذا یہ آپ اپنے پاس رکھیں جس طرح سے آپ نے لبیک والوں کے اوپر الزام لگایا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہے یہ تھی ناظرین احمد تین اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ